لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینہ عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ سبحانہ تعالی نے تیسمے سے پارے کی ایک بہت ہی اہم چھوٹی سی صورت جو بساوقات لوگ اپنی نمازوں میں بیدا کر رہے ہوتے ہیں سورہ المعہون میں ایک بہت ہی اہم سا مضمون بیان کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے قیامت کو جھٹلانے والا شخص کیا کرتا ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا اور پھر اس کے علاوہ وزورہ المعہون میں اور بھی بہت سے رویے موجود ہیں کوئی تذکرہ ہے بنیادی طور پر ایک ایسے شخص کا جو یو منونہ بالآخرہ کی کمی کر رہا ہے وہ آخرت پر گویا کو جھٹلانے کا طریقہ اختیار کرے آخرت کو جھٹلانا ایک تو اس حوالے سے ہے کہ ایمان ہی نہیں وہ مانتا ہی نہیں سرے سے دوسرا جھٹلانا اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے قول سے جھٹلاتا ہے لیکن سورہ المعہون میں ان دونوں انداز کے جھٹلانے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا بتایا کیا جا رہا ہے اس شخص کا تذکرہ جو اپنے عمل سے اپنے رویے سے اپنے معاملات اپنی سرگرمیوں سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا اسے آخرت یا مالک یوم الدین سے ملاقات کی گویا کوئی ناؤزب اللہ فکر ہی نہیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز اور اپنے بیہیوئر سے یہ شو کرتا ہے ایسے اس بے خبر بے حص اور فکر آخرت سے بلکل آری شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو گویا فکر آخرت سے بلکل آری ہیں اس کو قیامت کے دن کی فکر اور پرواہ ہی نہیں اور بے فکر ہو کے وہ زندگی گزار ہے یہاں پر اس کے دو آمال کا تذکرہ آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے ایک تو یہ کہ وہ کیا کرتا ہے یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یا تو حقیقتن یتیم کو دھکے دیتا ہے اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اس کو اپنی دہلیز سے دھکے دے کے باہر دھتکار کے نکال دیتا ہے اس کو زلیل اور رسوہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس پر ظلم اور زیادتی ڈھاتا ہے اور یا اس کی خبرگیری میں کمی کرتا ہے اس کی خبر آئے اس کی ضرورت حاجت آئے تو برساوقات اس کی پیش کی جانے والی ضرورت کو دھتکار دیتا ہے تو یہ وہ ہے جو خبرگیری میں بے حصی اس کی معاونت میں کمی کرتا ہے اور دوسرا وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تو گویا ان ابتدائی ہی آیات میں بات والی آیات میں بھی بہت ایک اہم سا پیغام باہر کیف موجود ہے لیکن آج کے نشست میں ہم انہی دو چیزوں کو ٹچ کریں گے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالی نے ایک مسلمان معاشرے کے اندر معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ایک کمزور طبقہ ایک مظلوم ایک پسا ہوا طبقہ ایک ڈپرائیوڈ ایک انڈر پریولیشڈ طبقے کے حقوق کی بحالی کی جا رہی ہے اور کاری قرآن کو اس کمزور پسے ہوئے طبقے کی کفالت ان کی حمایت ان کی معاونت ان کی خبرگیری اور ان کی خبر میں حساسیت کا درس پیغام اور اہمیت سمجھائی جا رہی ہے یہ وہ دو طبقے ہیں جو جہنم سے نجات کا ذریعہ دکھائے جا رہے ہیں فکر آخرت کے پیمانے رکھنے والوں کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے قرآن و حدیث میں یتیموں مسکینوں فقیروں بیواؤں اور محتاجوں کے ساتھ بہترین طریقے کی تاقید بہت جگہ پر موجود ہے یتیموں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھروں ہیں جہاں پر یتیموں سے حسن سلوک کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دل کی نرمی کا طریقہ بتائیے کہ ہمارے دل کیسے نرم ہو جائیں تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا اور شفقت سے ہاتھ پھیرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشکبری دی کہ جب کوئی شخص محبت اور شفقت سے ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے اس یتیم کے سر پر بال ہیں اتنے اس پھیرنے والے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور یتیموں سے محبت اور شفقت کا اظہار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کو اپنے گھر لے جاتا ہے یہ گھر کونسا ہے بہترین گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو شخص کسی یتیم کو اپنے گھر لے جاتا ہے اس کے ساتھ شفقت کرتا ہے اور اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو یہ شخص جنت میں داخل ہوگا بس شرطے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا ہو جو ناقابل بخشش ہو اور یتیم کی کفالت کرنے والے کا درجہ جنت میں کیا ہے یہ بھی حدیث ہی وضا فرماتی ہے آپ نے فرمایا یتیم کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کے دکھایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا اور یاد رکھئے گا کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ہی کے لئے نمونے وضا نہیں کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا سنت کا نمونہ یتیموں کے حوالے سے امت کے لئے قائم کیا اگر ہم واقعہ دہرائیں تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے واپسی ہے مدنی دور ہے نماز عید سے واپسی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ گلی کے کونے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک اجنبی بچہ جو گندے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑتی ہے وہ بتایا گیا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو یہ تو کبھی ہوا ہی نہ ہی آتے طیبہ میں کہ نبی رحمت اللہ علیہ وسلم کو کسی کے غم اور دکھ کا پتہ چلے کسی کے بیٹھے ہوئے آنسوں کی خبر آئے اور آپ بے خبری اور بے حسی کریں یہ آپ کی عصوہ کا طریقہ ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دکھوں لوگوں کے غموں کو دیکھ کر تڑپ اٹھنے والے آپ اس بچے کی طرف جو اجنبی ہے پرائیا ہے گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کر رو رہا ہے لیکن نیت کا موقع ہے آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کو شفقت سے ہاتھ پھیرنے کی حکم نہیں دیا بلکہ دست مبارک کو بھی یتیموں کے سر پر شفقت سے پھیرنے کی سنت کا نمونہ قائم بھی فرمایا اگر یہاں پر رکھ کر دیکھیں عید کا دن ویسے ہی کتنی مصروفیت کا دن اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سر براز سپاہ سالار اعظم اور واللہ عالم کتنی زیادہ مصروفیتوں کے حامل اس کے باوجود آپ کے پاس اتنا وقت آپ کے وقت میں اتنی برکت کہ ایک اجنبی بچے کی خبرگیری کے لیے آپ رک رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سنتیں اپنا کر اپنے وقت کی برکت میں اضافہ کرنے کی توفیق اتا فرما دے وقت میں اضافہ چاہتے ہیں وقت میں برکت چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ٹیبر اور سنتوں کو اپنا لیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیری پھیرا اور پوچھا کہ کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات پر انسان پر جب غم کا ایک پہاڑ ٹوٹاتا ہے تو ایک بے تنائی کا شکار بھی ہو جاتا ہے راوی کہتے ہیں کہ اس بچے نے بے تنائی سے سر جھٹک دیا اس وقت تک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانا نہ تھا شاید کوئی آج کے دور کا شخص ہوتا اور چل کے اس یتیم کے پاس گیا ہوتا اور اس یتیم نے جواب پہ سر جھٹک دیا ہوتا تو وہ شاید ضروری کہتا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو فضول میں یہ بگڑ رہا ہے اور سر پر چڑ رہا ہے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تخمل ہے سبر ہے تخمل ہے بردباری ہے معاملہ فہمی ہے اور پھر کسی کی تکلیف پر تڑپ اٹھنے کا رویہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مزید قریب ہو گئے اور سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے چلے جا رہے اور دوسری دفعہ دھوراتے ہیں بتاؤ تو صحیح رو کیوں رہے ہو اس نے جب اپنی نگاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھائیں تو چہر مبارک سے پہچان کے سب سے پہلے معذرت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کو پہچانا نہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی وہ محبت اور آپ کے دست مبارک کے لمس کی وہ شفقت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنا ساری داستان اور اداد بیان کی کہنے لگا کہ میری میرا باپ فوت ہو گیا میری ماں نے کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا مجھے میرے نئے باپ کے گھر لے گئی میرے دوسرے باپ نے مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں تو رکھا لیکن اب مجھے مار پیٹ کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا ہے اب آج اس عید کے دن پر نہ میرا کوئی گھر ہے نہ میری کوئی چھت ہے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ مہر باہن ہے نہ بھائی ہے نہ میرے پاس کھانا ہے نہ لباس ہے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے جسم اقدس کے ساتھ لگایا قریب کیا اور بڑی محبت اور شفقت سے پوچھا کیا تم پسند کروگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا تمہاری والدہ اور امام حسن اور امام حسین تمہارے بھائی ہوں اس نے اس بات میں سرحہ لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ساتھ لیا آپ اپنے گھر پر تشریف لائے حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اسے اچھا لباس دو کھلاو اور پھلاو راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہ بچیا رو رہا تھا اس وقت تک جوان ہو چکا تھا اور رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے میرا باپ ہائے میرا باپ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس بچے کی کفالت کا ذمہ لیا یاد رکھے گا جس معاشرے میں یتیموں کی کفالت کا طریقہ اکار ایسے خوبصورت نمونوں پر ہو اس معاشرے میں دلیکونس چور اچکے لٹیرے رہزن اور ڈکیت نہیں بنا کرتے اور یہ آپ ہی کے تعلیمات آپ ہی کی احادیث اور آپ ہی کی سنت کا نمونہ تھا کہ صحابہ اکرام کے اندر بھی یہ چیزیں رچ بس گڑ گئی تھیں یہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روالے سے ہمیں پتا چلتے کہ یہ اپنے دسترخان پر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے چب تک ان کے دسترخان پر کوئی یتیم بچہ ان کے کھانے میں ان کے ساتھ شامل لہو اور پھر دل بدلے تھے سوچیں بدلیں تھیں ذرہ سوچیئے اس وقت کی اور اس حالت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی میں عمرے کے لیے جب تشریف لے گئے تو بستی کی گلی میں ایک یتیم بچی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یتیم بچی حضرت امامہ گلی میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ اکرام ہیں اور اس یتیم بچی حضرت امامہ کو دیکھ کر لپکے ہیں ایک نئی دو نئی تین تین صحابہ اکرام بھیک وقت لپکتے ہیں اس بچی کو گود میں اٹھا کر اس کی کفالت کا ذمہ اٹھانے کے لیے حضرت علی لپکتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بنتیں ام ہیں میری چچا کی بیٹی ہیں میں ان کو گود لوں گا میں ان کی کفالت کا ذمہ لوں گا حضرت زید بن حارسہ بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دینی بھائی کی بیٹی ہیں میں ان کی حفاظت اور ان کی کفالت کا ذمہ لوں گا اور حضرت جعفر حضرت جعفر بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بنتیں ام ہیں اور میری بیوی حضرت اتیہ بنتیں امیس ان کی بہن کی بیٹی ہیں وہ ان کی خالہ ہیں میں ان کا چچا ہوں میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کیونکہ ان کی بیوی اس بچی کی خالہ بھی ہیں اور ماں کے بعد چونکہ خالہ کا حق سب سے زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کو یہ بیٹی ان کی کفالت کے حوالے سے ان کے سوالے سومت دیتے ہیں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مکہ کے وہ لوگ یہ وہ عرب کے جاخل گوار اجڑ جن کی بیوی جب حاملہ ہوتی تھی تو اپنی بیوی کے سامنے گڑا کھوڑ کر اس کو کہہ دیتے تھے کہ اگر بیٹی ہوئی تو مجھے خبر دینے سے پہلے اس گڑے میں گرا دینا اپنی بیٹیوں کو کوئے میں زندہ پھینکنے والے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والوں کی سوچیں اور ان کی زندگی کے محور اور مرکز یوں بدل کے رکھ دیئے تھے آپ کی تعلیمات نے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر پرائیوں کی یتیم بچیوں کو گود لینے والے اور ان کی کفالت کے ذمہ اٹھانے والے بن گئے اور صرف یتیموں ہی کے ساتھ نہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے مسکین فقیر محتاجوں کے حقوق کی بحالی کی تعلیمات بھی دی ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں مسکینوں اور محتاجوں کی مدد پر نکلنے والا بیواؤں مسکینوں اور محتاجوں کی مدد پر نکلنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مسلسل روزے رکھنے والا اور لگاتار عبادت کرنے والا اور وہ واقعہ بھی آتا ہے حضرت امام حسن اپنی کسی ساتھی کے ساتھ خائنہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ وہ ساتھی کہتے ہیں کہ ایک دم سے ایک شخص آیا اور اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ان کے کان میں کچھ بات کہی اور ابھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن تواف کا سلسلہ یہ نے تواف جیسی زبردست عبادت اس کو مؤخر کر کے اس کو پوسٹ پون کر کے وہ اس شخص کے ساتھ چل پڑے ساتھی نے اپنے تواف کو مکمل کیا اور حضرت امام حسن کا انتظار کرنے کے لیے وہیں پر بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد حضرت امام حسن جب واپس تشریف لائے تو ساتھی نے ان سے پوچھا کہ امام یہ کیا ہوا یہ شخص آپ کے پاس آیا اور آپ اپنے تواف کا سلسلہ مؤخر کر کے اس کے ساتھ چلے گئے تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا میں ایسا کیوں نہ کرتا جب میں نے اپنے نانا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا اور پھر حضرت امام حسن نے حدیث کوٹ کی میں نے کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی محتاج کی مدد کے لیے نکلوں میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی محتاج کی مدد کے لیے نکلوں مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ دو ماں مسلسل مسجد نبوی میں اتقاف کروں یاد رکھئے گا ہمارا نام ہمارا دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے صرف عبادات کے چند ریچولز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے ہمارا دین جہاں حقوق اللہ کی تعلیم اور تربیت دیتا ہے وہیں پہ حقوق اللہ کی اہمیت بھی اس سے بڑھ کر وزا کرتا ہے اور پھر صرف یہی تعلیمات نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ذاتی نمونے بھی اس حوالے سے موجود ہیں وہ نبی جن کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرمایا گیا نا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا فقیروں کا ملجا زعیفوں کا مابا خطاکار سے در قزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کچھ نمونیں بتائی گئے اور واقعہ تو میں ایسے ہی تھا اگر ہم ایک واقعہ دیکھیں تو مدنی دور ہی کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی جیب میں آٹھ درہم کچھ میں چھ درہموں کا تذکرات ہے کچھ میں آٹھ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک میں آٹھ درہم لے کر بازار ایک قڑتہ لینے کی غرض سے روانہ ہوئے ابھی جاہی رہے تھے کہ راستے میں ایک سڑک کے کنارے ایک بڑھیا عورت جس کے بال سفید تھے اور کمر کافی حد تک بڑاپے سے جھگ جھگی تھی اس کو دیکھا وہ سڑک کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی پھر وہی بات کسی کو روتے دیکھ کر کسی کو غم میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہیں سکتا کہ گزر جائیں آپ فوراں اس بڑھیا کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو پرائے ہوں اجنبی ہوں ان کے غم دکھ پریشانیوں کی خبر گیری کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خبر ملنے پر تڑپ جانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہے تڑپ کر ان کی مطد معاونت کے لیے نکلانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیمانہ ہے ہم سب یہاں رکھ کر اپنا محاسبہ کریں کیا ہم اپنے ارد گرد اپنے گرد و پیش اپنے آئیزہ اقارب اپنے رشتداروں اپنے معاشرے اپنے محول میں اس انداز میں خبر گیری کرتے ہیں کیا ہم خبر گیری کرنے پر خبر پتہ چلنے پر تڑپ اٹھتے ہیں اور کیا پتہ چلنے پر تڑپنے کے بعد مدد معاونت ہمایت اور اعانت کے لیے نکلتے ہیں کیا اپنا وقت صلاحیتیں معاشرے کے کمزور طبقوں کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں یاد رکھئے قرآن نے مجھے آپ کو درست دیا تمہارے لئے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں بہترین نمولہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس خاتون نے اپنی وجہ بتائی کہ میں ایک لونڈی ہوں میری مالکنوں نے مجھے دو درہم دے کر بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے بھیجا لیکن لیکن میرے سے وہ دو درہم گر گئے ہیں کب سے تلاش کر رہی ہوں اور اب ڈر رہی ہوں کہ کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب میں جو آٹھ درہم تھے اس میں سے دو درہم نکال کر اس بڑیا کی ہتھیلی پر رکھے اور کہو جاؤ تم اپنا معاملہ اپنا معاملہ کرو اپنا سامان خریدو اور واپس پلٹ جاؤ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے اپنے لئے کرتا مبارک لیا اور کرتا لے کر ابھی واپس پہنچے ہی تھے کہ چوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوراہے پہ دیکھا ایک فقیر کھڑا جس کے جسم پر کوئی کرتا نہیں تھا وہ اور کچھ سردی کا موسم بھی تھا یہ بے لباس فقیر اس سردی کے موسم میں اس چوراہے میں کھڑا ندا لگا رہا تھا لوگو اللہ سے ڈرو لوگو اللہ سے ڈرو اور کیا کر رہا تھا حدیثی کے الفاظ کوٹ کر رہا تھا اور یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں بھی پہنچتی ہے یہ ندا یہ فقیر صدا لگا رہا ہے لوگو اللہ سے ڈرو لوگو اللہ سے ڈرو جو ایک بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس پہنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ نیا کرتا اس فقیر کو دے دیا اور واپس دوسرا کرتا لے کر ابھی جب اسی جگہ پہنچے جہاں وہ بڑھیا پہلے بیٹھی تھی تو دیکھا وہ پھر وہاں بیٹھ کے رو رہی ہے آج کے دھار کا کوئی شخص ہوتا تو این ممکن تھا وہ بدگمانی کرتا اور یہی کہتا کہ یہ تو پروفیشنل ہے اور اسے تو فراڈ کا اور دھوکے کا ایک فراڈ رچا رکھا ہے یاد رکھیے اصل میں معاشرے میں ہے بھی تو ایسا فراڈ بہت تو بھر کیف بدگمانی سے بھی شریعت منہ کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بڑھیا کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ اب کیوں رو رہی ہو اس بڑھیا خاتون نے کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے جب میرا جب میرے وہ دو درم گمے تھے تو بہت سا وقت اس کو تلاش کرنے میں لگا پھر اس کے بعد جب آپ نے دیئے تو سمان خرید کر اب واپس جا رہی ہوں اتنی دیر اور اتنی تاخیر ہو گئی ہے کہ اب یہ فکر لاحق ہے کہ جب واپس گھر جاؤں گی تو مالک نے برا بھلا کہیں گی سخصست کہیں گی اور اب میری بوڑی ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں کہ میں گالی گلوچ اور لانتان برداشت کروں ان کے اس سخصست کہنے کے خوف سے اور اس کے ڈر سے جانے سے رکی بیٹھی ہوں اب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں بڑیہ آگے چلتی گئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلتے چلتے اس گھر تک پہنچے دروازے پر دستک دی گھر والی بیبیوں پر سلام کی دعا دے کر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا گھر کی بیبیوں یہ تمہاری لونڈی میرے ساتھ ہے میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں جس کا سفارشی ایسا ہو جس کی سفارش کرنے والا ایسا ہو اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا گھر کی بیبیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اسلام ہی میں پکار گئیں تھیں خوش تھی کہ آج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے گھر والوں پر سلامتی کی دعا کا معاملہ ہوا ہے انہوں نے ایسے سفارش کیے جانے والی لونڈی کے لئے کہا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسے معاف کیا اور اللہ کے لئے اس کو آزاد کر دیا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قیامت کے دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرما دینا اور ہمیں اس سفارش کی قبولیت کی بنا پر اللہ ہمیں بھی جہنم سے نجات اور آزادی کا پروانہ عطا فرما دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نمونے یتیموں مسکینوں محتاجوں بے واؤں بے قصوں کے نمونے اور قرآن میں قصرد سے تاقید اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کے متعدد مقامات پر یتیموں بے واؤں بے قصوں کی معاونت اور مدد کی تاقید فرمائی ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ون سیونٹی سیون جو جانی جاتی ہے اور پکاری جاتی ہے آیت البر کے نام سے جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے نیکی کا ایک وسیع پیمانہ اور مفہوم بتایا ہے اللہ فرماتے ہیں لئیس البر بے انتو اللو وجوہکم کبل المشک والمغرب ولکن البر من آمن باللہ و بالیوم الآخری والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حبی زب القرب والیتام والمساکین تو گویا وسیع پیمانے کی نیکی اور بر کا تصور اس آیت نمبر ون سیونٹی سیون سورہ بکرہ میں اللہ نے کیا بتایا ہے ایمان بن مفصل کے بعد جو نیکی ہے وہ اللہ کی محبت میں رشتداروں یعنی صدقات اللہ کی محبت میں رشتداروں کے بعد یتیموں اور مسکینوں کو خرچ کرنا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ ہی میں اپنے احد کا تذکرہ فرمایا آیت آیت ایتی ثری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَنًا وَعَقِيمُوا الصَّلَاةً وَآَاتُوا الزَّكَاةً سُمَّا تَوَلَّئِتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعَرِزُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے احد کا تذکرہ کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ دس نکات اور ٹین کمانمنٹس اور ہماری شریعت کی بھی بنیادی بیسی کے حکامات اپنے احد کا جب تذکرہ کیا ہے تو توحید ایک اللہ کو ماننے کے بعد والدین اور رشتداروں کے احسان کے روئے کے بعد احسان کس کے ساتھ ہے معاشر کے یتیم مسکین اور قمزور طبقے کسان اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں اس سے ملتے جلتے ہیں قمان وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشِّكُ بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينَ کوئی ایک بار نہیں اکہری نہیں کئی کئی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کا خرچ کا اخراجات کا حسن سلوک کا مستحق والدین اور رشتداروں کے بعد معاشر کے یتیم مسکین فقیر اور محتاجوں کو قرار دیا ہے اپنے رحم کے رشتوں کے بعد حقدار معاشر کا کمزور یہ قٹا پسا ہوا طبقہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر خرچ کرنے کی تاقید ان کا حق بنا کر کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم کی سایت نمبر 38 میں فرمایا فَآتِ ذِلْقُرْبَا حَقَّهُ فَآتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمَسْقِينَ وَالْمِسْقِينَ وَبْنِ السَّبِيلِ کہ مسافروں کو اور مسکینوں کو بھی جو تم مانت ہوگی ان کا حق سمجھ کے دینا اگر تمہیں تمہاری ضرورت سے زائد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نواز ہے تو یہ تمہارے نے یہ ان کا حق ہے جو تمہیں آزمانے کے لیے دیا گیا ہے تو ان کا حق جب ان کو لوٹاؤگے تو ان پر احسان کر کے دین کر کے جتا کے دکھ اور تکلیف بے کرنا دینا ان کا حق سمجھ کر دینا اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملتا جلتا حکم دیا وَآتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْقِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ کہ دیکھو تم رشتہ داروں کو مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو اور کیسے دو کیا کرو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا دیکھو اوہر سپینڈ نہ کرو ویسٹفول طریقے سے زیا اور اسراف میں اپنے مال کو خرچ نہ کرو تبذیر اصل میں قرآن میں اسراف کی بھی سوپرلیٹیو اور بگڑیوی شکل کو کہتے ہیں اور اللہ نے تبذیر کے لیے قرآن میں فرمایا نا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانِ الشَّيَاطِوِ دیکھو یہ تبذیر نہ کرو کیونکہ تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی بند ہیں اور اگر آپ باقی تھوڑا سا غور کریں تو کوئی بھی شخص معاشرے کے یتیم مسکین کمزور اور مظلوم طبقے پر خرچ کیسے کر سکتا ہے جب اپنی زندگی میں سے اسراف اور تبذیر کو نکالتے جب زندگی میں اسراف اور جب زندگی میں تبذیر اور اوور سپینڈنگ اور ویسٹ فل سپینڈنگ کا طریقہ رائج رہے گا تو معاشرے کے بھوکوں اور معاشرے کے فقیروں اور موتاجوں کی خبرگیری کا طریقہ نہیں ہوتا ہے گا جب مال سارا انہی کاموں پر لندھا دیا جائے گا مثلا دیکھیں آج ہمارے معاشرے پر آج آپ نے سنی ہوں گی اس سے ملتی جلتی داستانیں کہ اگر کوئی بہتی مالدار سے والدین اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کی ایک ہی میندی کی ایک ہی گلوکار کو کچھ فہش محول میں گانے گانے کے لیے ایک کروڑ روپیہ نچھاور کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیں پھر اس معاشرے میں ان یتیموں مسکینوں اور بھوکے اور ننگوں کی کفالت کے لیے کیا مال بچے گا اگر ایک کروڑ روپیہ ان گوئیوں کو شادی بیعہ کے اوقات کے لیے دیا گیا تو کیا یہ معاشرہ میرا اور آپ کا وہ معاشرہ جہاں اتنی بھوک اتنی افلاس اتنا فکر و فاقہ کیا فکر خدا اور فکر آخرت ہمارے دلوں سے سلب ہو گئی حدیث کے الفاظ آتے نا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا بدبخت ہے وہ دل جس کے دل سے خوف خدا اور رحم سلب کر لیا گیا آج اگر اس رازق رب کا دیا ہوا اس رازق رب کا دیا ہوا رزق اور مال اگر لندھا دیا گیا ان اصراف پر اپنے ریاہ اپنے دکھاوے اپنے نمود و نمائش اور اپنے تفاخر کے چرچوں کے لیے تو کیا کچھ مال کسی بے لباس کو لباس پہنانے کسی بھوکے کو کھلانے کسی پیاسے کو پلانے کسی یتیم کی کفالت کرنے یا کسی بیمار کو دوا فراہم کرنے کے لیے مال بچے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے ہمیں قرآن میں فرما دیا اور بتا دیئے ہیں راستے سورہ البلد سورہ البلد کی آیت نمبر آٹھ سے سولہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھاتی ہیں اور واقعی طور قرآن میں ایسا ہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کاری قرآن کو کاری قرآن کو وہ نشیب کی طرف وہ پستی کی طرف جانے والا جہنم کے گھڑے کی طرف جانے والا راستہ بھی دکھا دیا وہ زندگی کا ذاپتہ وہ زندگی کا طریقہ جو اس جہنم کے گھڑے کی طرف لے جاتے وہ راستے کے نشان دہی کر دی اور پھر جنت کے بلند اور بالا مقامات کی طرف جو راستہ سرات مستقیم لے کر جاتا ہے اللہ نے وہ بھی دکھایا ہے ہاں یہ بات ہے کہ نشیب کی طرف اور دھلوان کی طرف جانے والا راستہ بظاہران عارضی طور پر آسان تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے بلندی کی طرف جانے والا راستہ چڑھائی کا راستہ ہمیشہ دھلوان کے مقابلے میں مشکل تو خوتا ہے اس میں میند تو ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا انجام بڑا خوبصورت ہوتا ہے دنیا میں بھی ایسا ہے آخرت میں بھی ایسا ہے تو اللہ نے فرمایا مگر تم ہم نے تو تمہیں دونوں راستے دکھائے مگر تم نے اس بلند گھاٹی پر وہ جو جنت کا راستہ تھا وہ جو جنت کی بلند سفر کا راستہ تھا جنت کی اعلیٰ منزل کا راستہ تھا تم نے تو اس بلندی کی گھاٹی کی طرف چڑھنا تم نے گوارہ ہی نہ کیا وَمَا عَدْرَانْقَ مَلْعَقَبَا اور تمہیں پتہ کیا ہے کہ وہ بلند گھاٹی کیا ہے وہ جنت کا دشوار راستہ کیا وہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بلد ہی میں آگے خبر دے دی کہ اس راستے کے موٹے موٹے مائلسٹونز کیا ہیں فَقُّ رَقَبَا کسی گردن کو آزاد کرنا یعنی کسی غلام کو غلامی سے نجات دینا یا کسی قرض والی گردن سے قرض کی چٹیاں و بال اتار دینا فَقُّ رَقَبَا اَوْ عِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زَامَسْغَبَا يَتِيمًا ذَامَقْرَبَا اَوْ مِسْقِينًا ذَامَطْرَبَا کہ یہ جنت کی بلند و بالا گھاٹی اور وہ دشوار گزار راستہ یہ ہے کہ تم مقروزوں کو ان کے قرض سے نجات دو غلاموں کو آزاد کرو کسی بھوکے کو بھوک کے دن میں کھلا دو کسی رشتدار یتیم کی کفالت کر دو اور کسی خاک نشین فقیر اور مسکین کی معاونت انعانت اور ان کی مدد اور ان کی معاونت کا طریقہ اختیار کر دو یہ ہے جنت کا راستہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب جنت میں جانے والے عمال کے بابت پوچھا گیا تھا تو آپ نے پہ تو یہی فرمایا تھا آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاو بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاؤ سلام کو پھیلاؤ نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو کہا جنت میں داخلے کے پہلے عمل آپ دیکھیں کہ آیت البر میں بھی اللہ کے اہت میں بھی سورہ نسا میں بھی حق کر کے بھی اور یہاں پر بھی حدیث میں نماز سے پہلے حکم کیا دیا جا رہا ہے بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملانے سے پہلے بھوکوں کو کھلانے کی تاقید اور پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افصل صدقہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا افصل صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے یاد رکھئے گا جب کسی شخص کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو اس بھوکے پیٹ کے آگے ہاتھ درندے کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ لوٹتا بھی ہے رہزنی بھی کرتا ہے چوری لوٹ مار رہزنی ڈکیتی اور وہ ساری حرام کاریاں کرنی اس کے لیے آسان ہو جاتی تو یہی بھوکوں کی بھوک مٹانا معاشر میں امن کا ذریعہ بھی ہے معاشرے کے اندر فتنے فساد بگاڑ کے خاتمے کا طریقہ بھی ہے حدیث میں آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی بھوکے کو کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے میووں میں سے میوہ عطا فرمائیں گے جو شخص کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب عطا فرمائیں گے اور جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے جنت کے لباسوں میں سے لباس عطا فرمائیں گے اور پھر اس کے برعکس جہنمیوں کے حوالے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں سورہ سورہ المدسر کی آیت نمبر 42 سے 44 میں ایک مقالمہ موجود ہے جہنمیوں اور جہنم کے داروہ کے درمیان کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروہ ان سے سوال کریں گے کہ دیکھو تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا سالکہ کا مطلب روا کرنا کونسی چیز چلا کے تمہیں جہنم میں لے گئی تمہارا کونسا عمل تھا تمہارے کونسی سرگرمیاں تھیں تمہاری کونسی ایکٹیوٹیز تھیں تم کیا کرتے تھے یا کیا نہیں کرتے تھے that all that brought you to جہنم تمہاری کونسی چیز چلا کے جہنم میں لے گئی وہ کیا کہیں گے دو گناہ یہ جہنمی جب اپنا تذکرہ کریں گے کہ ہم کونسے دو رویوں کی وجہ سے جہنم میں پہنچائے گئے ہیں ایک تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا لم نتعم المسقین ہم مسقین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے مسقینوں کو معاشرے کے بھوکوں کو افلاس کو فقر کو فاقے کو مہتاجوں کی مدد نہ کرنا ان کی خبرگیری نہ کرنا ان کی اعانت نہ کرنا ان کی معاونت میں اپنے مال وقت وقات صلاحیتیں پیش نہ کرنا یہ جہنمیوں کا سا عمل ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ الفجر میں بچہ بتا دی ہے جہنم کی آیت نمبر سترہ سے لے کے بیس میں اللہ سبحانہ تعالی تبصرہ فرماتے ہیں قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ ہرگز نہیں اصل وجہ پتا ہے کہ تم جہنم میں کیوں پہنچے ہو ہرگز نہیں بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ تم تو یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے ان کا اکرام نہیں کرتے تھے ان کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتے تھے شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتے تھے قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا يُحُدُّونَ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِينِ اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے وَتَاقْلُونَ التُرَاسَ أَقْلًا لَمَّا اور تم تم یتیم کا سارے کا سارا مالی وراست کھا جاتے تھے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اور تم مال سے شدید محبت کرتے تھے یہ ہوگا جہنمیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب کی تمہارے جہنم میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو تم یتیموں کے ساتھ حسنِ سلوک نہیں کرتے تھے تم صرف یہ نہیں کہ خود مسکینوں کو خود کھانا نہیں کھلاتے تھے تم دوسروں کو بھی کھانا کھلانے کی تاقید نہیں کرتے تھے کیونکہ یاد رکھے گا اسلامی معاشر میں تواسو بالحق و تواسو بالصبر ہے تو یہ نہیں کہ تم صرف خود نہیں کھلاتے تھے تم دوسروں کو بھی مائل نہیں کرتے تھے یتیموں مسکینوں کے راستے بتا کے ان کی بھی سفارش و شفاعت کر کے معاشرے میں سے بھوک افلاس ظلم زیادتی کے خاتمے کے لیے تم سرگر میں عمل نہیں ہوتے تھے اور تم تو یتیموں کے وراست کے مال کھاتے تھے اصل میں تمہاری سارے کے سارے معاملات کی روٹ کاؤز پتہ کیا تھی تمہارے دلوں میں مال کی بہت زیادہ محبت رچی گڑی بسی کھب گئی تھی یہ مال کی محبت یہ صرف اور صرف مال کی محبت ہے اس کا حرس ہے اس کا حوث ہے اس کا تمہہ ہے اس کا لالچ ہے جو واقعی انسان کو جو واقعی انسان کو بے خبر بنا دیتا ہے بے حص بنا دیتا ہے اتنا بخیل بنا دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور وہ جھڑک دیتا ہے اور نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسوں کو اس چیز کی طرف آنے کی طرف مائل کرتا ہے لیکن اس کے برعکس اس کے برعکس جو آخرت کے راستے کو سمجھ لیں حدیناہن جدین اس اقبع کو سمجھ لیں ان کے لئے یہ کام آسان ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات گھر کر گئی تھی نا صحابہ اکرام کے دلوں میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن ان کے گھر میں بہت فکر و فاقہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے یہودی کے پاتھ مزدوری کی اور کچھ تھوڑے سے گہوں جو ہیں وہ مزدوری میں ملے یہ گہوں جب لاکر حضرت فاطمہ کے سامنے انہوں نے ان کو دیئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پہلے چکی پی سی آٹا تیار کیا گیا آٹا گوندہ گیا پھر روٹی پکائی گئی اور روٹی جب تیار ہی ہوئی تھی اس گھر میں جس میں بھوک ہے دروازے پر دستک ہوئی اور پتہ چلا کچھ مسکین فقیر ہیں محتاج ہیں جو کھانا مانگنے کیلئے آتے ہیں زہرہ نے یہ سارا کھانا مسکینوں کو دے دیا نئے سیرے سے چکی پی سی گئی آٹا گوندہ گیا روٹی پکائی گئی پکی ہی تھی کہ اس بھوک والے گھر میں پھر دستک ہوئی دستک دینے والے یتیم تھے آپ نے ان کو کھانا پھر دے دیا پھر یہ سارا عمل تیسری دفعہ پھر دہرایا گیا دستک دینے والے اب کچھ اسیر تھے قیدی تھے کھانا ان کو دے دیا گیا اور اس دن بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فقہ رہا لیکن اللہ سبحانہ تعالی قدرتانی کرنے والا شاکرین علیم رب نے قیامت تک سورہ دہر کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں اس گھر کے باسیوں کی تعریف فرما دی وَيُتْعِمُونَ الطُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْقِينَوْا وَيَتِيمَوْا وَعَسِيرًا یہ تو ایسے لوگ ہیں ایک جنت کی خواتین کی سرداریں اور ایک جنت کے جوانوں کے سرداریں یہ ایسے ہیں کہ اللہ کی محبت میں مِسْقِینوں کو فقیروں کو مُوتاجوں کو یتیموں کو کھانا کھلاتے اور کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُوْتَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ کہ ہم تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے کھلا رہے ہیں لَا نُرِيدَ مِنْكُمْ جَزَاؤُمْ وَلَا شَكُورَا ہم تم سے کوئی بتلا کوئی قطردانی نہیں چاہتے اَنْيُخَافَا یہ کہ ہم ڈرتے ہیں مِنْ رَبْدِنَا اپنے رَبْ سے یَوْمَنْ عَبُوْسَنْ قَمْ تُعْرِیرَا ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں اس دن کے خوف سے جس دن چیڑے بگڑ جائیں گے اس چیڑے بگاڑنے والے دن کے خوف سے ہم اپنے رب کی رضا کے لئے یہ فقیروں مسکینوں محتاجوں کو اپنا رزق بانٹتے پھرتے ہیں اس محبت میں اس محبت میں جو کھلاتا ہے اللہ قدردان اس کو جنت کا رزق بھی دیں گے جنت کے میوے بھی دیں گے جنت کے مشروبات بھی نوازیں گے اور جنت کے لباسوں سے بھی نواز دیں گے اس سوال کی تیاری کرنی ہے جو حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے بندے سے پوچھوں گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا یاد رکھے گا یہ سوال ہم میں سے کسی سے ہو سکتا ہے بندہ کہے گا اللہ تُو کیسے بھوکا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اگر تُو اسے کھلاتا تو تُو مجھے وہاں پاتا ہم میں سے ایک ایک سے جن کی تجوریاں بھری ہیں گروسریز کے ساتھ جن کی علماریاں اور کیبنٹس بھری ہیں کھانوں اور فروزن فوڈز اور ککٹ فوڈز کے ساتھ جن کے فریج اور فریزر بھرے پڑے ہیں جن کے داستان جن کے دسترخان بچے پڑے ہیں ہم سب سے انممکن ہے یہ سوال ہوں میں بھوکا تھا اور تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے اے ابن آدم میں پیاسا تھا بندہ کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کیسے پیاسے تھے تو اللہ فرمائیں گے ابن آدم میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اگر تُو اسے پلاتا تو مجھے وہاں پاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم میں بیمار تھا تو میری آیادت کو نہ آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کیسے بیمار تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تُو اس کی آیادت کو جاتا تو تُو مجھے وہاں پاتا آیادت کو جانے والے آیادت کرنے والے بیماروں کو دواؤں کے لیے مال ان کی معاونت فراہم کرنے والے وہاں جا کر اللہ کی رحمتوں کو اللہ کی برقتوں کو اللہ کی رضا کو اللہ کی خوشنودی کو اور اللہ کی جنت کو سمیٹنے والے خوشنصیب بن جاتے ہیں یاد رکھئے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کر لیجئے پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں رسول رحمت کی زبان سے پہنچا دیا جوانی کا بڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے ان پانچ چیزوں کا شکر کر کے پانچ سوالوں کے جوابوں کی تیاری کر لیجئے حدیث بتاتی ہے کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہیں دے گا جوانی کس حال میں گزاری زندگی کیسے گزاری مال کیسے کمایا جو کمایا تھا وہ خرچ کیسے کیا اور جو علم دیئے گئے تھے اس پر عمل کیسے کیا اللہم انی اسالکا علمان نافیان رسکان طویبان و عملام متکبلا ربنا لا تزیقلوبنا مادا ازھدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ کانتا الوحاب آمین سم آمین